وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا بُزِلَّ لَهِ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَهِ وَأَشْهَدُ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَرْسَ لَهُ بِالْحَقِ بَشِرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَصِرَاجًا مُنِيرًا اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ والمتصدقین والمتصدقات والسائمین والسائمات والحافظین فروجهم والحافظات والزاکرین اللہ قصیراً والزاکرات عداللہ لہم مغفرةً وعجراً عظیماً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا عظیم عجر تیار کر رکھا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم سمہ صلی علیہ ہمارے دین اور ہماری شریعت یعنی شریعت اسلامیہ اس دین نے اور شریعت نے اپنے ماننے والوں پر کچھ حقوق کو لاغو کیے کچھ حقوق کو ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے نماز نماز روزہ حج زکاة اور کچھ حقوق حقوق کو مسلمانوں پر ایسے آئد کیے گئے ہیں جن کا تعلق کو انسانوں اور دوسرے بندوں سے اسے حقوق العباد کہتے ہیں اگرچہ حقوق اللہ کی اہمیت زیادہ ہے اللہ کے حق ہیں اور وہ اللہ اکبر ہے لیکن ایک نسبت سے حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا نمازیں بھی پڑتی ہے نفل بھی ادا کرتی ہے فرائض اور آکام پورے کرتی مگر زبان کی وہ ذرا تند ہے تلخ ہے برادری کے لوگ پڑوسی ان سے اچھا سلوک نہیں ہے آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی حالانکہ حقوق اللہ پورے کر رہی ہے لیکن حقوق العباد کی اہمیت اس نسبت سے زیادہ ہے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے وہ نماز صرف فرائض پڑتی ہے فرائض نفل تحجد ذکر اذکار نہیں کرتی فرضی روزے رکھتی ہے مگر وہ زبان کی اچھی ہے با اخلاق ہے برادری کے ساتھ سلوک اچھا ہے پڑوسیوں سے سلوک اچھا ہے آپ نے فرمایا جنت میں جائے اس نسبت کو دیکھیں تو حقوق العباد کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہے کہ حقوق اللہ اللہ کے حق استغفار کرنے سے توبہ کرنے سے شرمندہ ہونے سے اللہ معاف کرنے اور اگر بن توبہ کی یہ مر گیا تو پھر بھی گنجائش ہے کہ رحمت کا سمندر جوش میں آئے اور اللہ اسے معاف کرنے اس کے اپنے حق ہیں لیکن حقوق العباد توبہ سے استغفار سے عمرے کی ادائیگی سے ہر سال حج کرنے سے شب قدر کو جاگنے سے تصویر رولنے سے اعتقاف بیٹھنے سے حقوق العباد ان میں سب سے مقدم حق جو ہے وہ والدین کا اولاد کبھی بعد میں بین بائیوں کا بھی رشتداروں کا بھی برادری کا بھی پڑوسیوں کا بھی یہ بات کے حقوق حقوق العباد میں پہلے نمبر پہ جو حق ہے وہ کس کا ہے جہاں اللہ نے اپنے حق کا ذکر کیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوِ اِلَّا اِيَّاہُ یہ اللہ کا حق ہو گیا اسی کی عبادت ہوگی اسی کی بندگی ہوگی اسی ہی کو معبود اور الہ ماننا ہوگا اللہ کا حق ہے اس حق کو جب قرآن نے ذکر کیا تو اس کے بعد فوراً کہا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةِ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان دونوں میں سے دونوں مل جائیں یا دو میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن اُفْ بھی نہیں کرنی جڑکنا بھی نہیں نرمی سے بات کرنی ہے اور ان کے لیے دعا مانگتے رہنا ہے مولا ان دونوں پہ رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا بڑے حقوق ہیں والدین کی اس سے بڑا حق کیا ہوگا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن نافرمانی تو بڑی دور کی بات ہے حکم الدولی تو بڑی دور کی بات ہے اُو بھی نہیں کرنی چھنگا بھلا جوان آدمی یار والدین کا بڑا حق ہے سب سے پہلا حق اسی کا ذکر کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو اور جنت ہو باپ کو جنت اور جہنم کا دروازہ قرار دے دی باپ راضی ہے تو جنت کا دروازہ کھل گیا جو ناراض ہے تو جہنم کا دروازہ لیکن ہمارے ہاں صرف یہی مشہور کیا گیا کہ والدین کا بڑا حق ہے اور نوجوان جو ہیں اولاد جو ہیں وہ نافرمان ہو گئی ہے حق پورے نہیں کر لیں تو کیا اولاد کے حقوق نہیں ہے یہ یکتر فق رفق ہے کہ والدین کے قدم دھو دھو کے پیو ان کی خدمت کرتے رہو او نہ کرو اوف نہ کرو جھڑکو نہیں زور سے بات نہ کرو ان کی موجودگی میں اپنی بات نہ منوانے کی کوشش کرو تو کیا شریعت نے صرف والدین کے حقوق مقرر کیے یا اولاد کے بھی کچھ حق ہیں والدین پر جنہیں والدین نے پورا کرنا ہے تو آپ جو لوگ صاحب اولاد ہیں آپ یہ رونا تو روتے رہیں گے کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے والدین کے بڑے حقوق ہیں ماں کے بڑے حق ہیں تو کیا آپ نے اپنی اولاد کے حقوق جو آپ پر لاغو ہوتے تھے وہ پورے کر دیئے اسی طرح خامد کے بڑے حق ہیں مجازی خدا ہے یہی حدیث یاد رہی اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خامد کا کیا کرے یہ تعظیمی سجدہ ہے اس کے قدموں میں جھکے جو عورت اپنے خامد کی بات کو تسلیم نہیں کرتی فرشتے ساری رات اس پر لانتیں کرتے رہتے واقعی خامد کے بڑے حقوق اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَ النِّسَاءَ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر حاکم بنائے تو کیا بی بی کے حقوق نہیں ہے خامد تو یہاں یکتر فٹ ریفق کیوں چلائی جاتی ہے خامد کے بڑے حق کہیں خامد کے لیے یہ کرنا چاہیے تو بی بی کے حق نہیں ہے جو خامد کے ذمہ ہے میرے آقا نے فرمایا خیروکم خیروکم لے اہلی ہی تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی پھر آپ نے ساتھ فرمایا مجھے دیکھو میں اپنی بی بیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی جس طرح خامد کے بیویوں پر حق ہیں اسی طرح بیوی کے بھی خامد پر کیا ہیں انہیں وہ پورا کرے تو جس طرح جس طرح والدین کے اولاد پر کچھ حقوق ہیں کچھ نہیں بہت سارے ہیں تو کچھ اولاد کے بھی حق ہیں جو والد کے ذمہ ہیں تو والدین کو سوچنا چاہیے کہ جو حقوق اولاد کے ہمارے ذمہ ہیں کیا ہم نے وہ حقوق پورے کیے میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں تو میں آگے جا کے کروں گا کئی مرتبہ میں اس بات کو کہہ چکا ہوں بیان کر چکا ہوں کہ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ شادی کے لیے کسی معزز اور باہیا عورت کا انتخاب کیا جائے پہلا حق ہمارے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں لڑکے خود شادیاں کر لیتے ہیں یا والدین ان کی شادیاں کرتے ہیں کیا وہاں شرافت عزت حیاء یہ دیکھا جاتا ہے یا عوضہ مال دولت کمبہ قبیلہ خاندان دیکھا جاتا ہے بولو بولو تو صحیح عمل تو نہیں کرنا بولو تو صحیح مال دولت دیکھتے ہیں نا مال ہے دولت ہے عوضہ ہے والے صحیح حاجی بھی ہیں نمازی بھی ہیں تبلیغی بھی ہیں بیٹی کی شادی کے لیے جناب انتخاب کیا ہے جس لڑکے کا کس وجہ سے کیا ہے انکم ٹیکس میں اور بڑے فخر سے بتاتا پھرتا ہوتا ہے بڑا اچھا رشتہ ملے جی ملازم ہے جی کوئی ستر میں اٹھار میں گریڈ میں تو ہوگا نہیں نہیں گریڈ ایڈا اچھا کوئی نہیں پر اتوں دی آمدن میری دین و رج کے حرام کھوائے گا ساری زندگی حرام کھائے گی میری بیٹی یہ یہ رہ گیا ہے جناب ہمارا انتخاب اولاد کا پہلا حق کیا ہے شادی کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا جو باشرم ہو باہیا ہو شریف اور موزد خاندان کی یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی یہ نوجوان ہو گئے ہیں جو بھگ تو ان کی ہو گئے ہیں اس ہو گئے ہیں ان کی نہیں ہوئیں وہ پلے باندھیں میری اس بات کو جو لڑکی ماں باپ سے بغاوت کر کے اور ماں باپ کی عزت کو داؤں پہ لگا کے عدالتوں میں جا کے تیرے ساتھ شادی کر رہی ہے کل تیری بیٹیاں بھی اسی کی گود میں پلنی ہیں جسے اپنے والد کا حیاء نہیں آیا جس نے اپنی ذاتی خواہش پر اپنی ماں کا حیاء نہیں کیا خاندان کا ناک کٹوایا اس نے اس کے بھائی مو دکھانے کے قابل نہ رہے شہر میں وہ تیری بیوی بنیئے کل اسی کی گود میں تیری بیٹیاں پلنی ہیں تو پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ شادی کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے جو باہیا ہو با شرم ہو معزز گھر کی ہو عزتدار گھرانے سے اس کا یہ ظاہری حسن جمال میں اس ہونا چاہیے یہ بھی ایک وجہ ہے شادی کی لیکن ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے پانچ مہینے سال پھر بچہ ہو گیا دو بچے چلو جی کام ختم کہاں گیا وہ حسن کہاں گی وہ رنگت کہاں گیا وہ جمال سب چیزیں مٹی میں مل گئی اصل چیز حسن و جمال نہیں ہے اصل چیز باطن کا حسن ہے اندر کا حسن اندر کا حسن کیا ہے حیاء غیرت شرم دینداری اولاد کا پہلا حق یہ ہے اور اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام تجویز کیا جائے یوں ہی کوئی نام تجویز نہ کر دیا جائے بلکہ اس کا اچھا نام تجویز کیا جائے میرے آقا نے فرمایا اللہ کو سب ناموں میں سے پیارے نام ہیں عبداللہ عبدالرحمان ہمیں یہ پیارے نہیں نہیں رہے یہ پرانے ہوگئے نے نے نام کوئی سنسکرت کا لفظ ہے کوئی ہندی کا لفظ ہے کوئی کسی فلمی ایکٹر کا رکھا ہوا نام ہے جو ڈراموں میں رکھ لیتے ہیں ہم نے وہ نام اپنی بیٹیوں کے بچوں کے وہ نام رکھے حق اولاد کا یہ تھا کہ نام اس کا کیا رکھا جائے خوبصورت رکھا جائے جس کی نسبت اللہ کی طرف آپ یقین کریں میں کوئی تاقیدن یعنی میں قرآن پہ ہاتھ رکھوں یا قسمیہ بات کروں کیوں کروں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی آپ یقین کریں میرے آقا نے ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ مدینے میں آئے تشریف لائے جو بچہ بھی پیدا ہوا میرے آقا نے اس کا نام عبداللہ رکھا جائیے عبداللہ عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن جعفر عبداللہ ابن جابر عبداللہ ابن عمر سارے نام آپ نے عبداللہ رکھے اور جتنے لوگ کلمہ پڑھنا پڑھ کے میرے نبی کی محفل میں آئے وہ مشرق تھے بت پرست تھے غیروں کے پجاری تھے اور ان کے نام شرکیہ تھے عبداللہ 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 عبدالکابہ ایسے نام لوگوں نے رکھے ہوئے تھے عبداللہ عبداللہ میرے آقا نے وہ سارے نام تبدیل فرمائے میری بات پہ ذرا گوھر کرنا ہے گوھر کرنا ہے اور مجھے جواب دینا ہے سارے نام آپ نے تبدیل کروائے کسی کا نام عبداللہ رکھوایا کسی کا نام عبدالل مصطفیٰ رکھوایا عطا الرسول رکھوایا عطا النبی رکھوایا رکھوایا کسی کا نام ہر نام کی نسبت کس کی طرف کی جتنے نام تبدیل کیے ہر برا نام آپ تبدیل کر دیتے تھے جتنے نام آپ نے تبدیل کیے مشرقین کے جو مومن بنے تھے ہر ایک جب وہ کہتا تھا میرا نام عبدالعزہ ہے آپ کہتے تھے عبدالعزہ نہیں عبداللہ آج تو جناب یہ بھی ایک ٹرین چل گیا ہے ناموں سے پتا چلتا ہے بھی اس کا کس فرقے سے تعلق انہیں اپنے اپنے نام تجویز کی ہیں ہر فرقے کے لوگوں نے عبدالمصطفیٰ فیض المصطفیٰ فیض الحسن علی بخشو احمد بخشو حسین بخشو پیر بخشو پیران دتا اب پیران دتا تو خر پنانا ہوگی اب نینے نامات میں نے کہیں مرتبہ آپ کو سنایا بھئی ہماری برادری کی ایک لڑکی ہے اس کے شادی ہوگئی دوسرے گھرانے میں کہیں ملاقات ہوگئی میری اس کے بیٹا تھا اس کے پاس میں نے کہا کیا نام رکھا ہے بیٹے کا بھائی آپ نے کہتی اطاع المصطفیہ مجھے پتہ تھا اس کے خامد کا کیا نام ہے مجھے پتہ تھا تو میں نے پوچھا اس کے باپ کا کیا نام ہے کہتی ہے اطاع الرحمن باپ کا نام کیا ہے میں نے کہا باپ کو رحمان نے عطا کی باپ جو ہے اطاع الرحمن ہے اور بیٹا عطا المصطفیٰ شرک کے سر پہ سینگ ہوتی ہے بندہ شرک کرے تو اس کے دو سینگ ہوگی اور پتہ چلے کہ یہ مشرک آ رہا ہے مشرک کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے عطا کرنے والا رحمان ہے اس عطا کی نسبت جب دوسروں کی طرف کی جائے گی تو یہ کیا ہو جائے گا شرک ہو جائے گا اس کا اچھا سا نام رکھا جائے یہ اولاد کا دوسرا حق ہے کسی عالم سے مشرک کر کے خوبصورت بامانہ نام رکھا جائے تیسری تیسرا حق یہ سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے اولاد کی تعلیم و تربیت کس نہج پر آپ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہے ہیں کس طرح آپ ان کو سمجھا رہے ہیں میں قطن دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں ہوں گے کوئی علماء ان کا اپنا ذوق ہے میں نہیں ہوں مخالف کہ دنیاوی تعلیم نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اولاد کو دینی تعلیم بھی یہ میرا موقف ہے دنیاوی تعلیم ہو لیکن کم از کم اتنی دینی تعلیم تو ہو نا ان کو جائز ناجائز حلال حرام کے بارے میں تمیز ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ جب انہیں جائز ناجائز میں تمیز نہیں حلال حرام میں تمیز نہیں اس میں کتنا گناہ ہے یہ کتنی کبھی کام ہے یہ کتنا خوبصورت کام ہے یہ اب انہیں تمیز ہی نہیں ہے اس میں پھر وہ دنیوی تعلیم اگر ان کا ذہن بدل دیتی ہے ان کو سیکلر بنا دیتی ہے بے دین بنا دیتی ہے دین کی اہمیت گھٹا دیتی ہے تو پھر یہ تعلیم گمراہی گمراہی آپ کو پتہ ہے سن 1978 میں جب روس افغانستان میں داخل ہوا تھا اس سے پہلے روس نے کیا کیا تھا اس سے پہلے روس نے افغانی بچے وصول کیے تھے کہ تمہارے پاس یونیورستیاں نہیں ہیں تمہارے پاس تعلیم کا انتظام نہیں ہے ہمیں دو بچے روس تو سپر طاقت تھا ایک امریکہ ایک روس یہ دو بلاکی تو تھے نا باقی سارے ملک ان کی چھتریوں کے نیچے آتے تھے کچھ روس کی چھتری کے نیچے آگئے کچھ اچھو امریکہ کی چھتری کے نیچے سان اکتر کی جنگ میں ہم امریکہ کی چھتری کے نیچے تھے بھارت روس کی چھتری کے نیچے تھے روس نے کام کر دیا اور ہمارا بیڑی بیڑا آتے آتے ساڑھا بیڑا گھرک ہوگی بیڑی بیڑا آ رہا ہے جی امریکہ کا آ رہا ہے جی مدد کر رہا ہے جی اتنے تک وہ بنگلہ دیش بن مشرقی پاکستان کیا ہو گیا بنگلہ دیش تو یہ دو بلاگ تھے روس امریکہ آج اسرائیل کی پشت بنائی کون کر رہا ہے امریکہ کر رہا ہے اللہ نے کہا ہے یہودیوں کے بارے میں یہ جہاں جائیں گے زلط اٹھائیں گے مسکینی ان کے مو پر میں تھوب کے رکھ دوں گا دو صورتیں ہیں بچنے کی یا میری رسی کے نیچے آ جائیں یا کچھ لوگوں کی رسی کو تھامیں کچھ لوگ ان کی سرپرستی کریں پھر یہ کچھ جی لیں گے جس طرح آج اسرائیل کس کی سرپرستی میں ہے ان کی سرپرستی میں ہے تو پھر آج پھر بھی کیا طاقت ہے افسوس تو مسلمان ممالک پر عرب کینٹری کو دیکھیں آپ اتنا سا ملک ہے اس کے پاس ایٹمی اتھیار ہیں اس کے پاس فوج ہے اور حبار عرب کے جو سربراہ تھے حکمران یہ ساری زندگی کیا کرتے رہے عیاشیاں انہوں نے کیا بنائے ہیں پھر ہماری طرف مو کر کے دیکھتے ہیں این الباکستان کیوں تم مر گئے ہو یا تم مرد نہیں ہو پیسہ کہاں تم نے لگایا کہاں خرج کیا تم نے پیسہ عیاشیوں میں اڑا دیا سب کچھ نہ فوج بنائی نہ قوت بنے نہ طاقت بنے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے اور آج آپ کو پتہ ہے فلسطین کا جو سربراہ تھا یاسر عرفات اس نے شادی کس لڑکی سے کی تھی یہودی سے یہودن عورتیں بیعا کے گھر لاتے ہو پھر ہماری طرف روح کر کے این الباکستان یہودی لڑکیوں سے شادیاں اور کس اخبار نے وہ فیچر لکھا آپ پڑھیں کہ اب بھی یہودی لڑکیاں جو حسینہ جمیل ہیں وہ مسلمان لڑکوں کے ساتھ روابط پڑھا کے آتی ہیں پھر یائدادیں اپنے نام کروا لیتی ہیں یائدادیں اپنے نام منتقل کروا کے ڈیڑھ دو سال کے بعد طلاقیں لے کے فارغ پھر دوسرے کو پھنسا لیتی ہیں تم صرف لڑکیوں کی عیاشیوں میں رہے تم نے نہ یہ دیکھا کہ اب جو بیوی ہے یہ یہودی ہے عیسائی ہے کون ہے کیا مسلمان اور کلمہ پڑھنے والی عورتیں وہ ختم ہو گئیں یار اب کینٹری میں اس طرح تم نے اپنا بیڑا گھرک کیا اور آج اسرائیل چھایا ہوا ہے ہم جو عوام ہیں ہم فیس بک میں تمہاری حالت دیکھتے ہیں تمہارے بچوں کی تمہاری بچیوں کی تمہاری بے دردی کے ساتھ تمہیں زبا کرنا مارنا پاؤں کے نیچے روندنا ہم آنسوی بہا سکتے ہیں ہم کر کیا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں سواء اس دعا کے کہ مولا سب حکمران سلاودین ایوبی کسی نہیں بننا بھول جاؤ سلاودین ایوبی کے لیے بہت قربانیوں کی ضرورت ہے شراب لڑکی دولت عورت اس کے پیچھے بھاگنے والے سلاودین ایوبی کیسے بنیں افغانستان کے جو سربراہ تھا دوست محمد بہت مدت پہلے کی بات ہے کسی طرف سے اس پر حملہ ہو گیا اس نے اپنے بیٹے کو سپاہ سالار بنا کے مقابلے میں بھی جاؤ اور اس کو روکو سرہت پہ روکو کچھ دنوں کے بعد خبر آئی بیٹا شکست کھا لی اور بھاگتا ہوا واپس آ رہا بادشاہ پریشان دوست محمد گھر آیا اہلیہ نے پریشانی کی وجہ پوچھے اس نے کہا بیٹا بھاگ آیا ہے پیٹ دکھائیے اور اب ایک تو شکست ہوئی ایک ملک پہ قبضہ ہو جائے گا بیوی کہتی ہے میرا بیٹا پیٹ نہیں دکھا سکتا یہ خبر غلط اس نے کہا انٹیلیجنس کی خبر ہے سیکورٹی داروں کی خبر ہے حکومتی ذرائع کی خبر ہے غلط کیسے ہو سکتا اس نے کہا میں نہیں مانتا دوسرے تیسرے دن خبر آئی کہ بیٹا فاتح بن لی وہ خبر غلط تھی دوست محمد نے اپنی بیوی اہلیہ سے پوچھا یہ محل میں رہنے والی ہے افغانستان کے سربراہ کی اہلیہ ہے سارے ذرائع کے باوجود تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ پیٹ نہیں دے سکتا اس نے کہا میں نے آج تک یہ راز کبھی فاش نہیں کیا ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میرے پاس سینکڑوں دایا موجود تھی میں نے کسی کا دودھ اسے نہیں پلوایا اپنا دودھ پلوایا اور جب بھی اسے دودھ کی طلب ہوتی میں وضو کر کے دو رکعت نماز نفل پڑا کرتی تھی پھر اسے دودھ پلاتی تھی مجھے یقین ہے کہ یہ شہید ہو جائے گا پیٹ کبھی نہیں بادشاہ اس طرح کے ہوا کرتے وہ صلاح الدین ایوبی بن جایا کرتے وہ محمد ابن کاسم بن جایا کرتے روس سپر طاقت اس نے افغانیوں سے کہا بچے ہمیں دو ہم یونیورسٹیوں میں بڑھائیں گے مفت بڑھائیں گے بچے گئے انہوں نے ذین بدل دیا تبدیل کر دیا ذین بچوں کا تبدیلی کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے تبدیل کیا انہوں نے وہ تو سوشلسٹ تھے کیمونسٹ تھے ایک بچہ جب پڑھ کے واپس آیا اس کے والد نے اسے کہا کہ تیری بین جوان ہو گئی ہے اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیں تو وہ بھائی اپنے والد کو کہنے لگا میں ہوں نہ یہ تمیز ختم کر دی اس تعلیم نے بین اور بھائی کے درمیان جو رشتہ ہے اسے مٹا کے رکھ دیا تو اولاد کی تربیت اور تعلیم شریعت اور دین کے نہج پر کرنا ضروری ہے اور آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے صحیح تربیت کریں جب آپ اپنے بچے کے لیے ٹویشن رکھتے ہیں تو ایک نصاب کا ایک حصہ اس نے پڑھانا ہوتا ہے پروفیسر نے آپ کہتے ہیں گھر آ کے پڑھائیں فیس وہ کہتے ہیں میں بیس ہزار روپے لگا آپ دینے کے لیے تیار ہو جائے اور جو کاری صاحب قرآن پڑھانے آپ کے گھر آتے ہیں اس کو آپ کیا دیتے ہیں کیا دیتے ہیں اسے آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں اسے آپ یہ فرق کیوں ہیں بچے کے لیے تعلیم و تربیت کا سکول کے محول میں اچھا انتظام ابھی وہ سال کا نہیں ہوا والد صاحب کو فکر لگ گئی ہے کس سکول میں ڈالیں گے دوستوں سے پوچھتا پھرتا ہے فلان سکول سرگودے کا سب سے اچھا سکول ہے فیس ان کی اتنی ہیں پرائیویٹ سکول کا کوئی بندہ یہاں موجود ہو تو برا محسوس نہ کرے تم نے تعلیم کو تعلیم نہیں رہنے دیا تم نے تعلیم کو تجارت بنائے تجارت بنا کے رکھتے ہیں ڈیڑھ سو صفے کی ایک کتاب آپ پانچ سو میں سیل کر لیں ہم کتابیں چھپواتے رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ کتنے کی چھپتی ہیں پھر لباس پھر پرچوں کی فیس پتہ نہیں پرچیاں دی فیس کی پانچ سو روپے وہ کیا ہوتے ہیں پرچے دی پہلی جماعت کے دوسری جماعت کے جس کے آپ پانچ سو روپے لے رہے ہیں فیس آپ الگ لے رہے ہیں پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار وہ الگ لے رہے ہیں آپ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم دلوانے کے لیے آپ اچھے سکول کا انتظام کرتے ہیں اچھے کالج کا انتظام کرتے ہیں آپ بچے کو ناظرہ قرآن پڑھانے کا کیا انتظام کرتے ہیں بولو ذرا کیا انتظام کرتے ہیں کہ یہ ناظرہ قرآن پڑھ لے دعائیں یاد کر لے جنازے کی دعا یاد کر لے کال تیری چار پائی پہ اس نے کھڑا ہونا ہے کوئی فکر نہیں ہمارے مسجدوں میں جو ناظرے کا انتظام ہے ہماری مساجد ہر مسجد میں ہے تقریبا آپ اپنے بچے کو بھیج دیتے ہیں جاؤ مسجد میں جا کے قرآن پڑھ قیدہ اس کے ہاتھ میں آگیا ہے بچے کتنے ہیں نوے وقت کاری صاحب کے پاس کتنے ہیں ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ صبح کے ٹیم بچوں نے پھر سکول جانا ہے ایک بچے کے حصے میں آئے پنتالیس سیکنڈ کتنے ہیں یہ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے آپ مطمئنے کے بچے ہمارا قرآن پڑھ رہے ہیں کیا سلوک قیام میں ہے تو والدین کے اولاد پر حقوق ہیں کچھ حقوق اولاد کے بھی ان کی تعلیم و تربیت کا آپ انتظام کریں شریعت کی نہج پر ان کو تعلیم دلوائیں سکول کی تعلیم بھلے دلوائیں آپ کوئی انکار نہیں کم مز کم اتنی دینی تعلیم تو دلوائیں کہ حلال حرام اور جائز ناجائز میں آپ کی اولاد کو فرق معلوم ہو پتہ نہیں آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے یا نہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بے رہ روی کا دور ہے فہاشی عام ہے بے حیائی عام ہے ہمارے جو چینل ہیں وہ کیا پھیلا رہے ہیں اگلے دن آپ نے دیکھا ہم نے تو موبیل پہ دیکھا فیس بک پہ کہ وہ اسٹیج پہ بے حیائی کے کام ناچ گانا اور مرد کا ایک عورت کے قریب جانا عورت کا مرد کے بالکل قریب لگنا اور وہاں ایک میمان جو انہوں نے بلا رکھا تھا وہ بول اٹھا وہ نے کہا یہ بغیرتی ہے ہمارا کلچر اس کی اجازت تو نہیں دیتا ہمارا معاشرہ اس کی اجازت تو نہیں دیتا بڑی جرت کی اس نے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے جرت کیے اور اس کے گلے لگتی تھی وہ عورتیں عباش ان کو عورتیں کہنا چاہئے آپ میں جو عربی جانتے ہیں یا کچھ پتہ ہے مستورات کا لفظی معنی کیا سطر کسے کہتے ہیں سطر تو مستورات کا کیا معنی ہے اور یہ کیا ہے مکشوفات انہیں کون عورت کہیں جس عورت کو اپنے بدن کا لحاظ نہیں چہرے کا لحاظ نہیں مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط ہے اسے عورت کہنا چاہیے تو اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ جو موبائل ہے اس نے بھی بڑی بیہائی آئی پھیلے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں آگے پتہ نہیں کیا ہوگئے پہلے ریڈیو تھا پھر ٹیپیں آئیں پھر ٹی وی آئے پھر وہ وی سی آر آئے تو وی سی آر میں بھی کوئی بچے شامل ہو جاتے کسی کمرے میں دس پندرہ بچے وی سی آر لے کے آتے کوئی فلم دیکھ لیتے اب ہر بچے کے ہاتھ میں فلم ہے آٹھ نو سال کی ہماری بیٹی ہے اس کے ہاتھ میں آپ کی بچی ہیں ان کے ہاتھ میں اور ہم دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں ان میں کچھ سین ایسے بھی آتے ہیں کہ باہیا آدمی آنکھیں بند کرنے ہیں لیکن وہ تو بچے ہیں انہیں کون روکے بے رہ روی کا دور ہے فہاشی ہے بے ہیائی ہے شرافت مو چھپا کے پھر رہی ہے شریف لوگ دندن آ رہے ہیں اور شریف لوگ مو چھپا کے پھر رہے ہیں بڑے عجیب حالات عجیب حالاتوں جو شریعت کے مطابق بات کرنے والے ہیں انہیں فسادی قرار دیا ہے نقیہ نوس اور ترقی کیا ہے کہ ہماری ماں بین بیٹی بازار میں آئے بسوں میں کنیکٹر بن جائے کیا آپ نے عورتوں کو حقوق دیئے جی سبحان اللہ بڑے حق دیئے جی آپ نے عورتوں کو بسوں کا کیا بنایا وہ بھی خوش ہے جتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ چھپا کے رکھی جاتی ہے کسطوری نافع میں موتی صدف میں چھپا کے عورت سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے اسے ہم نے کھلا چھوڑ دیا اچھے بھلے دیندار لوگ نمازی پرہیزگار ان کی مستورات کے سروں سے پہلے برکے اترے پھر چادرے اتریں اور جو ان کی نوجوان لڑکیاں تھیں ان کے سروں سے دپٹے اترے گلے میں آگئے پھر دپٹے بھی اتر گئے نیم برہنا میرے آقا نے فرمایا ایک وقت میری امت پہ آئے گا کہ میری امت کی عورتیں کپڑے پہنے کے باوجود ننگی ہوں گے کپڑے پہنے ہوں گے اس کے باوجود ننگی ہوں بیرا روی ہے بے حیائیام ہے اس دور میں بنسبت لڑکوں کے لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت کی زیادہ ضرورت ہے اس دور میں اتنی لڑکوں کی ضرورت نہیں جتنی مسلمان بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے کہ آج جو بچی ہے کل اس نے ماں بننا ہے اس کی گود میں ہماری آنے والی نسل نے پلنا ہے اگر یہ گود دیندار ہوگی اگر یہ گود باہیا ہوگی دیندار ہوگی شریعت کے مسائل سے واقف ہوگی قرآن کا ترجمہ جانتی ہوگی حدیث جانتی ہوگی فقہ جانتی ہوگی انشاءاللہ اس کی گود میں پلنے والی اولاد بھی دیندار ہوگی لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت تذکرہ کر واقعی وہ باکمال لوگ تھے ہر لحاظ سے تقوی کے لحاظ سے پریزگاری کے لحاظ سے رشد و ہدایت کے لحاظ سے صدق و امانت کے لحاظ سے حیاء شرم غیرت دلیری بہادری شجاعت ہر لحاظ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لاجواب ہیں اور حضرت حسین جو ان کے بڑے بھائی ہیں ان کا تو جواب کوئی ہے میں کہا کرتا ہوں کہ میں سیدنا معاویہ کا بہت بڑا وقیل ہوں رضی اللہ تعالی عنہ میں ان کی طرف اڑنے والے ایک ایک چھیٹے کو جو نالائک لوگ اور اپنی غلط فہمیوں کی بنا پر وہ تنقید کے چھیٹے اڑانے کی کوشش کرتے ہیں میں ایک ایک چھیٹے کو دھونے کی صلاحیت رکھتا ہوں میں وقیل ہوں حضرت معاویہ کا اور حضرت معاویہ کے ساتھ ہمارا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہمیں حضرت معاویہ سے اس لیے محبت ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے بیس اور صحابی کا دامن داغدار نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ورنہ نبوت پہ حرف آ جائے گا لیکن وقیل معاویہ ہونے کے باوجود جو حضرت معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان سلو ہوئی تھی اس میں جو کردار حیدر کرار کے بیٹے کا ہے نو وہ لا جواب کردار بندہ حیران ہو جاتا ہے کون عوضے چھوڑتا ہے وزارت چھوڑنی آسان ہوتی کون چھوڑتے جماعتوں کے عوضے کوئی نہیں چھوڑتا برادریوں کی سسیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں نا اس کا عوضہ کوئی نہیں چھوڑتا مسجدوں کی انجمنیں ان کا عوضہ کوئی نہیں چھوڑتا ہے انجمنیں کیا ہوتی ہیں وہ شہری بابو ہوتے ہیں کوئی وکیل ہے کوئی پروفیسر صاحب ہے کوئی ٹیچر ہے کوئی تاجر ہے وہ چونکہ دنیا دار ہوتے ہیں مولوی کو نو کر سمجھنے ذہنیت وہی ہے دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ماتحت حملہ ہوتا ہے تو وہ ایک سرداری کا نظام ذہن میں ہے نا چودرات مسجد کے مولوی کو بھی وہی سمجھیں یہ نو کر ہے ہمارے پھر آپ اسے بیٹھ کے مشرع کریں گے کالین پرانا نہیں ہو گیا اتنا پرانا تھے نہیں ہو گیا نہیں نمہ پالو چلو جی کالین ہے آگے ایسی ایسی آٹھ کی بجائے سولہ کرو مسجد میں ٹیلے لگانی ہے مینار بنائیں گے ایک سو پچاس فٹ اونچے اونچے مینار اوہ مینار اور جب مولوی صاحب کو تنخواہ دینے کا وقت آئے گا پھر وہاں دس ہزار بارہ ہزار چودہ ہزار گنجائش کوئی نہیں باقی سب کاموں کے لیے گنجائش ہے موزن خادم امام کو دینے کے لیے گنجائش ہے کوئی پتنے میں کہنا کیا چاہتا تھا کہ میں نے یہ بات کہہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہو کوئی خلافت تاجدی بادشاہی حکمرانی ہینڈ آور کر دی کہ اگر میرے دستبردار ہونے سے مسلمانوں کے درمیان سلو ہوتی ہے تو نبی کا نواسہ اس کے لیے بھی تیار ہے حضرت حسن کا جواب ہی کوئی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سلو کی سلو کی تم اپنی کتابیں پڑھو رجال کشی پڑھو تیسری صدی کا عالی میں اس کا صفحہ 101 پڑھو ملہ باکر مجلسی یارمی صدی کا مجتحد ہے تمہارا اس کی کتابیں پڑھو صرف سلو نہیں کی دمشق جا کر معاویہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ بھی رکھا تھا اپنی قوم کو پاگل بناتے رہتے ہو سلو کی تھی چلو یار سلو کی تھی تو پھر میری ایک التجاہ قبول کر لو تمہارے دوسرے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جس معاویہ سے سلو کر لی تھی تو سمی سلو کر لو چلو بیعت نہ کرو سلو دے کرو نا حضرت حسن اس کے بعد لڑے نہیں حضرت معاویہ کے متعلق کوئی جملہ نہیں کہا حضرت عبداللہ ابن جعفر حضرت علی کے بھتیجی ہیں حضرت جعفر تیجار کے بیٹی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ذات بھائی ہیں بہنوئی بھی ہیں حضرت زینب کے خامد ہیں کس کس بات کو جھٹلاتے پھر ہوگے اور اپنی قوم کو پاگل بلاتے رہوگے اٹھاو انصاب کی کتابیں عبداللہ ابن جعفر نے حضرت معاویہ کے کہنے پر اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا تم یوں ہی گالیاں نکالتے رہتے سلو کی سلو بھی کی بیعت بھی کی میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں جہاں سے ہم گزریں میں اندہ جمعہ بھی اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت دینی نحج پر بنسبت لڑکوں کے کیا ہے زیادہ ہے ضروری ہے کہ ہماری بچی ہماری بیٹی اس کی تربیت ہو دینی نحج پر ہمارے مدارس کھر رہے ہیں اب انشاءاللہ شابان رمضان اور شوال کے پندرہ دن ہماری تاتیلات ہوتی ہیں چھٹیاں ہوتی ہیں تو پندرہ شوال کو یعنی عید کے پندرہ دن بعد دوبارہ مدارس شروع ہو جاتے ہیں لگ جاتے ہیں انشاءاللہ انتیس مائی کو پڑھائی شروع ہوگی انشاءاللہ یعنی اگلہ ہفتہ تو ہمارے پاس لڑکیوں کی جو تعلیم کا انتظام ہے وہ وفاق المدارس کے ساتھ نہیں ہم دو سال وفاق المدارس کے ساتھ چلتے ہیں یعنی ان کی سند لیتے ہیں بچیاں امتحان دیتی ہیں وفاق المدارس کا دو سال ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں تیسرا سال ہمارا اپنا ہوتا ہے اس میں ہم جامعہ کی سند حدیث کی ان کو ایشو کرتے ہیں وہ تیسرے سال میں ہم انہیں حدیث کی کتابیں پڑھا دیتے ہیں تو وفاق المدارس کا جو کورس ہے وہ چھ سال کھے وہ بڑا لمبا کورس ہے لوگ بھی متحمل نہیں ہوتے اور میں سمجھتا ہوں کہ دس پڑھ کے بچی آئے تو پھر سولہ ستنہ سال کی عمر میں شروع کرے تو وہ تو پڑھتے پڑھتے اس کی عمر تیس سال ہو جائیں اور اکثر والدین اپنی بیٹیوں کی شادیاں انیس بیس سال کی عمر میں کر دیتی ہیں تو ہم نے اسے شاٹ کیا اسے چھ سالوں کی بجائے تین سال میں کر دی دو سال ہم وفاق کے ساتھ چلتی ہیں تیسرا سال ہمارا اپنا ہوتا ہے اس میں انہیں عربی گریمر صرف ناب انہیں پڑھائی جاتی ہیں فقہ کی کچھ کتابیں انہیں پڑھائی جاتی ہیں اصول کی کچھ کتابیں انہیں پڑھائی جاتی ہیں ساتھ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر انہیں پڑھائی جاتی ہیں پھر تیسرے سال حدیث کی اسباک ہوتے ہیں اور ساتھ پورے قرآن کے ترجمے کی دورائی ہو جاتی ہیں دو دفعہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے تو میں گزارش کروں گا خاص کر اہل محلہ سے محلے والوں کے لیے سہولت یہ ہے کہ انہیں کسی سواری کے انتظام نہیں کرنا پڑتا محلے سے نکلنا ہے سامنے انہیں مدرسے میں چلے جانا سامنے اربن ایریاں انتیس بلاک پچیس بلاک یہ جو علاقہ ہے ان کو تو خاص طور پر میں کہوں گا اور جو دور کے علاقے کے ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں بچیوں کو سکول ٹائم ہے جی ہم سکول ٹائم کے ساتھ چلتے ہیں اس لیے سکول ٹائم رکھا ہے کہ بچیوں کے جو سرپرست ہیں انہیں تکلیف نہ ہو ہمارا ٹائم الگ ہو سکول کا الگ ہو انہوں نے ایک بچہ وہاں چھوڑنا ہے دوسرا بچہ ہمارے پاس پھر چھوڑنا ہے ہم نے ایک ٹائم رکھ دی ہے تاکہ سرپرست حضرات چھوڑنے میں انہیں سہولت ملے اور وہ ہاں ہاں جو بچیاں رہشی ہیں یعنی اگر کوئی ایسے چکوک کے لوگ بیٹھے ہیں یا دور کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں یہاں رہیں پورا ہفتہ یہاں رہیں اور اس کے بعد ایک دن کے لیے چلی جائیں گھار تو وہاں آئیشہ جو نل بنات جو ہے اقبال کالونی امبالہ سکول والی جو سڑک ہے اس پر یہ مدرسہ حاجی صاحب کا ہے وہ وہاں بھیئی دیں اور جو مقامی بچیاں صبح آئیں گی اور ڈیٹھ دو بجے جو ٹائم ہوگا اس میں وہ چلی جائیں گی جو ہمارے مقامی لوگ ہیں آپ اس طرف خصوصی توجہ دیں گے گھر میں جا کے مشرع کریں گے اپنی بچی سے بھتیجی سے بھانجی سے پوتی سے آپ اسے کائل کریں گے کئی بچیاں ایسی بیٹھی ہوں گی گھر میں جو میٹرک پڑھ کے بیٹھی ہیں ایفے کر کے بیٹھ گئی ہیں تو ان کے لیے بھی سہولت ہے وہ آئیں وہ جلدی اس کورس کو کور کر لیں گی اپنی تعلیم کی وجہ سے انشاءاللہ انتیس مئی کو یعنی اگلا ہفتہ ایک کل ہفتہ اس سے اگلا ہفتہ انشاءاللہ انتیس مئی کو وہ بچیاں تشریف لائیں داخلہ بھی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ تعلیم ان کی یعنی تیس کو شروع ہو جائے گی یعنی تیس ہی کو شروع ہو جائے گی آپ گھروں میں مشرع کریں اس پر سوچیں ذین بنائیں اور زیادہ سے زیادہ قائل کریں بچیوں کو کہ وہ اس میں داخل ہوں ہمارے ہمارے ڈاکٹر حسین آمد صاحب اور ہمارے عصداللہ بلوش صاحب بوسال صاحب ان کے والد گرامی ان کا انتقال ہو گی اور وہ چودہ سال صاحب فراش رہے چار پائی پہ رہے تین بجے نیو سٹلائی ٹاؤن میں فاروق اعظم مسجد کے سامنے جو گراؤن ہیں وہاں ان کا جنازہ ہے تین بجے تو جو حضرات ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اطلاع ان کو اس اعلان کے ذریعے ہو گئی ہوگی کہ وہ جنازے میں شامل ہوں اور ثواب دارین حاصل کریں گی یہ بعد میں حضرات مجھے ملے جی جنہ پرچے بھیجی